اسلام علیکم دوستو بارش ہو رہی ہے بھائی انجوائے آپ بھی آج انجوائے کریں بارش کو اور باگ کو گاؤں کے بچے اور لنچ سب کچھ اس ویڈیو میں اس طرف آپ دیکھیں ماشاءاللہ بچے خیل رہے ہیں یہ دیکھیں تو بھائی اس وقت میں اپنے گاؤں میں ہوں اپنے گھوٹ میں ہوں بچے خیل رہے ہیں اور پھر بارش بھی ہو رہی ہے یہ آپ دیکھیں کچھ مناظر میں خاموشی اکتیار کرتا ہوں اب پانی جس طریقے سے صاف پانی چھت سے گر رہا ہے نیچے اور یہ پانی جو ہے جمع ہو چکا ہے اوپر سے جو پانی کے وہ آ رہے ہیں کترے وہ اس پانی میں لگ رہے ہیں وہ مناظر آپ دیکھیں تو یہ ہے بارش یہاں گاؤں میں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اور یہاں پر جو ہے بکریاں اور ان کے بچے اور ہلکی ہلکی بارش ہے ابھی صبح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت مناظر ہے یہ ایک بڑا جو ہے نیم کا درخت ہے بارش ہو رہی ہے یہ گھر کے چھت سے ٹپک رہی ہے یہ آپ دیکھیں اس کی بھی سوڑے وائز سنتے ہیں یہ اوپر بارش کے جو ہے وہ کترے وہ آ کے زمین پر گر رہے ہیں اور وہ پھر پانی جمع ہو گیا بارش میں پھر وہاں کے لگتے ہیں تو کیا ہی سین ہے کیا ہی نظارہ ہے یہ گاؤں میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ پھر کراچی شہر میں سڑکوں پہ پھر گٹر اُبلتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا پھر چلتے ہیں اب یہ دیکھیں آپ مال جو ہے مال مویشی یعنی کے بکرے اور بکریاں ہیں اس کے چھوٹے پھر جو ہے چھوٹے چھوٹے بکریاں ہیں پھر یہ بارش یہاں ان کو لگ رہی ہے ان کو سردی لگ رہی ہے تو ان کو بھی تھوڑے گھر میں پھر اندر کریں گے اب یہ مرگی اور پھر جو ہے یہاں پر بیل تو جب یہ گاؤں میں یہ چیز نہیں ہو تو گاؤں کا مزہ نہیں ہے اب پھر دیکھتے ہیں گاؤں کے بچے یہ آپ دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہے وہ جب انجوائے کر رہی ہیں بارش کو جب بارش ہو بچے پھر باہر ہی نکلتے ہیں چھتوں پہ پھر زمین پہ خیلتے ہیں گیم وغیرہ یہ تو یہ جو ہے بچے یہ جو ہے بچے انجوائے کر رہے ہیں بارش میں خوب اپنے آپ کو جو ہے بارش میں انہوں نے پورا ایک ناہ لیا ہے پھر جو ہے یہ بچے انجوائے کرتے ہیں گاؤں میں اس طریقے سے پھر جو ہے اب میں تھوڑی دیر میں کوشش کرتا ہوں کہ پھر باہر نکلوں پھر وہاں پر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے لنچ کا بھی وہاں پر تمام ہے کچھ دوست آئے وہ کھانا بنا رہے ہیں جب تک یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں تو پھر ہم باہر چلتے ہیں تو اب یہ بچے باہر نکل گئے ہیں میں بھی یہاں گھر سے باہر نکلا ہوں یہ آپ دیکھیں باگ ہے بلکل جو ہے گھر کے برابر تو بچے جو ہے یہ بیل گری کے درخت لگے ہوئے ہیں ان سے بیل گری لے رہے ہیں سب کے ہاتھ میں دیکھیں پھر اب یہ انہوں نے دوبالہ مزہ لے لیا ہے بارش کا انجوائے کر رہے ہیں تو اب جو ہے یہاں سے میں اپنے پپیتے کے باگ میں پہنچ چکا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں نیچر لے کس طریقے سے پتوں پر آکے پانی جو ہے وہ جم گیا ہے پھر بارش پر ان پر لگ رہی ہے ہلکی ہلکی بارش میں میں بھی جو ہے امریڈا لے کے باہر نکلا ہوں اور وہاں جا رہا ہوں وہاں پر آج دوست ہے میں ملیس سے وہ جو ہے خانہ وغیرہ بنا رہے ہیں کڑائی وغیرہ بریانی تو میرا بھی وہاں سفر ہے تو میں پیدل پیدل چلتے ہیں تقریباً یہ پانچ منٹ کا جو ہے وہ یہاں سے پیدل لازتا ہے تو میں کچھ آج پیدل رہی جاتا ہوں یہ آپ دیکھیں کیا سینڈری ہے کیا نیزارہ ہے یہی تو گاؤں کے حسن ہے تو دوستو ابھی آپ جو ہے یہاں پر مجھے دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے ٹیس امریڈا جو ہے میں نے لیوی ہے آپ دیکھیں پانی آجائے گا راستے سے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھیں ایک جگہ پہ مٹی پہ اوپر سے جو پانی گرہا ہے وہ نیچے یا زمین پہ جمع کتنا صاف پانی یہ آپ دیکھیں کتنا یعنی کہ نیچرل انوائیمنٹ اور صاف سترا ماحول اور کس طریقے سے پانی میں بارش کے قطرے آکے ٹپک رہے ہیں کیا ماشاء اللہ نظارہ ہے اور خوبصورت پرندو کی یہاں وہاں سے آوازیں یہ ہے گاؤں کا عوسم یہ ہے کراچی گڑاپ ٹاؤن اور یہ آپ درخت دیکھیں یہاں پر پرندوں کی آوازیں سنیں اب تھوڑا آگے چلاؤں پھر یہ آم کا درخت ہے اس پہ بارش لگ رہی ہے جیسے کہ اب یہ آواز سنتے ہیں کیا نظارہ ہے ماشاء اللہ کیسے جو بارش کا وہ پانی کیا پھونتے ہیں پرس رہے ہیں اب میں اس جگہ پہنچ چکا ہوں جہاں پر پروگرام ہے یہ اس طرف دیکھیں دوست بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو آج سب کچھ یہ انجوا ہے بارش میں دوست جو ہے اید کی چھوٹیاں بھی یہ سنڈے بھی آ گیا تو یہاں پر بلوچی سپیکنگ اردو سپیکنگ ایک ساتھ دوست سارے اب جو ہے نکل رہی ہے سالن اب یہ لگے گی چار چاہ تین تین پانچ پانچ دوست بیٹھیں گے پھر کھانا سٹارٹ ہوگا اور بہت زبردست لگ رہا ہے ہم نے بہت انجوائی کیا اس موسم کو اور اس کھانے کو اور بارش میں ایسی کھلی فضاء میں بیٹھ کے کھانا کھاؤ کیا انجوائیمنٹ ہے یہ دیکھو آپ کتنی جاگہ حسین للکش نظارے یہ بارش پھر وہاں پہ بیٹھ کے آپ کھاؤ کھانا پھر اس کے بعد ہو جائے چائے تو کیا دوبالہ مزہ ہو جاتا ہے موسم کا تو دوستو اب میں جا رہا ہوں میں بھی بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں آگے ہم کیا کرتے ہیں وہ پھر آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو بھئی ہم نے کھانا کھا لیا ہے اب چائے تیار ہو رہی ہے تو دوست چائے تیار کر رہا ہے بارش بھی ہو رہی ہے پھر چائے بھی بن رہی ہے پھر بارش میں چائے پھی ہو کھانے کے اوپر تو اور انجوائے یہ دو سارے اوپر کھڑے ہیں ہمیشہ کی طرح ایک دوست چائے بناتا ہے پانچ دوست بولتے ہیں کہ ایسے بناو ایسے پتی ڈالو اور یہ چائے بارش میں انجوائے ہو رہا ہے سب کچھ خانہ بھی خالی ہے اسی جگہ پہ ہم بیٹھ کے خانہ کھا رہے تھے کتنی جو ہے گرینری آپ کو دکھائی دے رہی ہے پھر یہ چیکو کا باغ ہے پھر آگے اور میں پھر چلتا ہوں بارش میں پھر آگے میں ایک اور خواں آپ کو دکھاتا ہوں پھر گاؤں کے بچے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں آگے اب میں آئی ہوں یہ خواں آپ دیکھیں اور مینہ پرندے دیکھیں ان کی آواز خوبصورت یہ جو خواں تقریباً سو فٹ پہ پانی سو فٹ پہ یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ پانی ہے پانی رابیس فٹ پانی ہے یہ کراچی ہے ملیر گڑا پران یہ آگے بچے گاؤں کے پھر ویڈیو میں بنا رہا ہوں دیکھ کے آگے انجوائے کر رہے ہیں بارش کو سب باہر نکل کے تو یہ سارا انجوائے کر رہے ہیں کھولی فضا میں پھر تھوڑا آگے جلتے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے وہ بھی ان کے پاس بھی آئے ان سے کچھ بات کرتے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں ان سے بات کرتے ہیں یہ کہاں سے آوائی کہاں سے آئے ہو ملیر سے ملیر کس جگہ سے ملیر غازی ٹاؤن غازی ٹاؤن سے اردو میں بات کرتے ہو بلوچی میں بلوچی 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 بات کرتے ہو اردو اردو بلوچی اچھا میں بلوچی میں بات کرتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں یہ اردو میں بات کرتے ہیں اردو میں بات کرتے ہیں اردو میں بلوچی میں بات کرتے ہیں اور یہ جو ہے پھر سے پہلے کہ وہ بھی ماشاءاللہ بلوچی اردوس پہ ایک ساتھ بہت اچھا لگتا ہے جب آپس میں یہ پیار محبتیں ہو تو اب میں چلتا ہوں آگے آپ نے دیکھا یہ جیسے کہ مور ٹیل یاں گاؤں میں ہمارے ہاں لائے ہوئے ہیں کوئی تھر سے دوست پھر میں آگے جا رہا ہوں یہ جو ہے یہاں پر چائے ہے بیٹھ کے یہاں چائے پیتے ہیں شو پہ چھالیا وغیرہ آپ کو جو لینا ہو یہاں گاؤں میں ایک شو پہ بڑی وہ بھی آپ کو دکھایا تو یہ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بارش ہو رہی ہے ویسے باہر بیٹھتے ہیں پٹے پہ اچھا تکیا وغیرہ لگا کہ بارش ہے پھر سب اندر لوگ آ گئے ہیں تو یہ جو ہے یہاں پر ابھی جو ہے وہ چارہ ہے ابھی جو گندم نکلی ہے اس کے لیے جو ہے مال موشی کے لیے رکھا ہوا ہے یہ ہے وہ شو پہ جہاں سے آپ کو ہر چیز یہاں گاؤں سے ملتی ہے پھر شام کے وقت میں سارے آکے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں پھر لوڈو وغیرہ خیلتے ہیں یہ ہے گاؤں کا حسن تو د ہوتی حسین دلکش نظار ہیں دوستو آج اس آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا اپنی رائے ضرور دیجئے انشاءاللہ ملیں گے ایک اور اگلے ویڈیو میں